بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل امران آیت نمبر ایک سو چار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتِمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم لوگوں میں مسلمانوں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو الخیر کی طرف دعوت دے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جو معروف کا حکم دے جو نیکی کے کاموں کا حکم دے وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور جو برائیوں سے روکے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں یہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے مسلمانوں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ کا مطلب ہے مِنَ الْمُسْلِمِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْخَيْرِ دیکھئے یہاں خیر کے اوپر الْفْلَامِ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے الْخِيرِ کا مطلب ہے الْإسلام جو اسلام کی دعوت دے اسلام سراسر خیر ہے جو بھلائیوں کی طرف دعوت دے نیکیوں کی طرف دعوت دے الخیر کی طرف دعوت دے اسلام ہی کے اندر تمام انسانوں کی بھلائی ہے دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی عبدی اور پائدار بھلائی بھی ہے مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یہ بتائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے اور رسولوں کے بارے میں صحیح عقائد کیا ہے آخرت کے مختلف مراحل کے بارے میں صحیح عقائد کیا ہے یہ بات معلوم ہوئی سے کہ دعوت دینے والوں کو صاحبِ علم ہونا چاہیے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دعوت نہیں دے سکتا اب اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک عام مسلمان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دیں یہ دعوت دینے والی جماعت صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ تقوی بھی ہے خود عمل کرتی ہے خود جانتی ہے اچھی ہے اور دوسروں کو دعوت دیتی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے اب دیکھئے اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک فرد ہونا چاہیے ایک آدمی کو اٹھنا چاہیے نہیں ایک جماعت ہونی چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّ ایک امت ہونی چاہیے ایک گروہ ہونا چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الى الخیر جو پورے اسلام کی طرف دعوت دے الخیر کی طرف دعوت دے جزوی دعوت نہ دے بلکہ کلی دعوت دے یعنی پورے اسلام کی دعوت دے اسلامی عقائد سے اس کا آغاز ہو پھر اسلامی عبادات کی طرف دعوت دی جائے اسلامی اخلاقیات کی طرف دعوت دی جائے اسلام کے قانون معاشرت کی طرف دعوت دی جائے معاملات کی طرف دی جائے اور پھر اسلام نے جن اداروں کے قیام کے لیے حکم دیا ہے ان اداروں کے قیام کی طرف دعوت دی جائے اور سب سے بڑی اجتماعیت اور سب سے بڑا ادارہ حکومت کا ادارہ ہے یہ ہے ایک مکمل اسلام اس پورے مکمل اسلام کی طرف دعوت دی جائے الخیر کی طرف دعوت دی جائے اور ایسا ہونا لازمی اور ضروری ہے اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ دعوت اور تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ایک اسپیشلائز جماعت ایک خاص جماعت جو مکمل علم رکھتی ہے علماء پر مشتمل ایک جماعت دائیانِ دین اور مبلغینِ دین پر مشتمل ایک جماعت ہونی چاہیے جو الخیر الاسلام اور تمام بھلائیوں کی طرف دعوت دیں جزوی دعوت نہ دیں صرف نماز کی دعوت اور صرف روزوں کی دعوت نہیں زکاة کی دعوت بھی ہو عبادات کی دعوت بھی ہو توحید کی دعوت بھی ہو اور جامع توحید کی دعوت ہو پھر اسلام کے خاندانی نظام کے بارے میں وضاحت کی جائے اسلام کے اقلاقی نظام کی طرف وضاحت کی جائے کہ مسلمانوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے اور پھر معاملات کیسے ہوں لیندین کیسے ہوں سود کے بارے میں تجارت کے بارے میں مداربت کے بارے میں شراکت کے بارے میں بے اور شرا کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں عورت کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں شہر کے کیا ہیں اولاد کے کیا ہیں ماباپ کے کیا ہیں رشتداروں کے کیا ہیں معاشرت کیسے قائم ہوتی ہے اسلام کے نسلی کے تو ان تمام چیزوں کی طرف دعوت دی جائے میاں بیوی میں اگر نہیں بنتی تو اقتلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے اختلافی معاملات میں فیصلے کس طرح کیے جائے تو یہ ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے اور اس جماعت کے فرائض منصبی میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ یا مرون بالماروف وینہون عن المنکر وہ نیکیوں کی طرف بلائیں نیکیوں کا حکم دیں پہلے کہا گیا تھا یدعون الالخیر الخیر کی طرف دعوت دیں اب کہا جا رہا ہے یا مرون بالماروف بھلے کاموں کے کب وہ حکم دیتے ہیں اور وہ ینہون عن المنکر منکر سے روکتے ہیں یعنی اس جماعت کے پاس صحیح اور غلط کی بہجان ہونا چاہیے اگر اس دعوت دینے والی جماعت کو یہ نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے وہ بھلا کیا دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے علم شرط ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اخلاص شرط ہے دل کی صفائی ضروری ہے علم کی صفائی کے بغیر بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا قلب کی صفائی کے بغیر بھی نیت کی اصلاح کے بغیر بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا قرآن کے علم کے بغیر صحیح احادیث کے علم کے بغیر اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ صحیح کام نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا گیا اولائکہم المفلحو اور یہی وہ جماعت ہے جو فلا پائے گی ہر آدمی کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابع لیکن ضرور کوئی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مکمل کام کرے اور پورے اسلام کی طرف دعوت دے حلال و حرام کا اس کو علم ہونا چاہیے معروف اور منکر کا اس کو علم ہونا چاہیے اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ جماعت سازی کریں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وہ نہ صرف اس جماعت سازی کا اسے وہ حق عطا کر رہی ہے بلکہ ان کے فرائض منصبی سے بھی روشناس کر رہی ہے اولائکہم المفلحون سے یہ بات مالک ہوتی ہے کہ کامیابی اور فلاح کا راستہ علم اخلاص اور دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے اللہ تعالی مرت دم تک ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ